منتظر چشم بھی ہے قل بھی ہے جاں بھی ہے آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے درما بھی ہے شجر نے لہ لہا کر ہوا نے چوم کر مجھ کو تیری آمد کی افسانیں سنائیں جھوم کر مجھ کو اور بڑی محنت قدو کامش کے بعد جو اس مقام تک آپ پہنچے ہیں کہ شوق سے برہنا پا چلتا تھا اور رستیں پتھریلے تھے گھستے 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 گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے تو آپ کی بڑی خدمات ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے یہ عزاز دیا ہے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حفظ اللہ شریف صاحب کی جانب سے علماء کراموں کو عمرہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور یہ تیسرا قافلہ ہوگا اجتماعی قافلہ وہ ایسے انفرالی طور پر دو تین چار بھیستے رہتے ہیں لیکن انفرالی طور پر بیس سے پچیس تک کے قافلے کی جہاں تک بات ہے تو یہ تیسرا قافلہ بیس علماء کرام پر مشتمل ہوگا اور انشاءاللہ اسی للی کی سرزمین سے باعث فروری کو یہ قافلہ روانہ ہوگا تو جی جی نہائی تھی انہا وہ احترام کے ساتھ میں افشار آلم صاحب جامعی حمدرد کے آپ بیسی ہیں بڑی ہمانہ وہ غنہ وہ مسلوفیات کے باوجود کئی گلی نجے میں تھی سب کو کینسل کرنا پڑا اور آپ نے وقت کو آگے پیچھے کیا اور اس پروگرام میں آنے کی بڑی جدوجہت کی بہت پہلے آ جاتے ہیں لیکن جامع میں بس گئے تھے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں حضی اللہ صاحب کی جانب سے اور تمام حاضرین ان کی جانب سے خدام علماء صوبہ دہلی کی جانب سے تشریف رائے اور اظہار خیال فرمائے شکریہ اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو بتائیے کہ آج جب مجھے پتا چلا کی اپنی اللہ صریف صاحب بیس لوگوں کو حج میں بھیجیں گے تو مجھے بڑی خوشی بھی اور اس مسررس کے لئے میں نے کہا کہ میں ضرور پانچ منٹ کے لئے سہی لیکن حاضر ہوں گا اور کیونکہ آج خافی میٹینز تھی ہماری لیکن میں بڑی مسکن سے آیا کہ کم سے کم قررہ میں میں بھی رہوں کیونکہ یہ سب آپ کا موقع ہے اور اس کو آپ سے کیوں گمانے دے تو میں سارے مہمانیں خوشی سی جو ڈائیس سے بیٹھے ہیں ان سب کے عادت کے ساتھ کیونکہ کافی وقت ہو گیا اور آپ لوگ بھی کوئی بھوگ لگ رہا ہوگا تو شکریہ کہتا ہوں اسپیشلی حفظ اللہ شریف صاحب جن کے جانب ساتھ یہ پروگرام منقعت کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور اس کو ہمیں اجتماعی طور پر کرنا چاہیے تاکہ علماء بھی اپنے صحیح وقت اور جوانی میں ہی حج کرے اور کیونکہ دیکھئے علماء کا رول بہت زیادہ ہے کیونکہ مسجد سے ہی لیڈرسی پیدا ہوتی ہے اگر ہمارا لیڈرسی پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کو اسلام کے بارے میں اچھا نولیج ہوگا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو دور چل رہا ہے پڑھے لکھے مسلم ہیں جو مداریس پہ نہیں گیا ہیں ان کے بارے میں بڑا ڈیفرنس اوپینین ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کی زیادہ سے زیادہ انٹریکشن بڑھائیں اور انیورسٹریز میں بھی علماء کا پروگرام ہو جو بہت ساری کنفیوزنس اس کو دور کیا جا سکے اور کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروکسہ بیٹھے ہیں اور ہمارے عمران بھائی جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں تو جب مجھے پتا چلا عمران بھائی خود آ رہے ہیں تو میں نگانے میں ضرورہ ہوں گا اور میں سب کو بیسٹ آف لکھ بول کم میں یہ پتا نہیں کیونکہ نام آئے گا تو یہ حج جو کریں گے اللہ کی مرضی سے ہوگا اور آپ خوش قسمت ہوں گے جن کو موقع ملے گا اور جن کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ ان کو کسی اور طریقے سے کیا جائے گا کیونکہ آگے بھی ہوگا اور یہ بہت اچھا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اور اس کو ہم لوگوں کی استعمالی طور پر بھی کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ لوگ حج کریں جب آپ جائیں گے مکہ اور مدینہ اور دیکھیں گے مکہ میں اللہ کا پریزنس میں دو بار حج کیا اور کئی بار عمرہ کیا تو مکہ میں ایک جلالی جو لگتا ہے کہ واقعی خدا کا پریزنس ہے اور مدینہ میں آپ کو ایک سوفٹنس محبت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اور میں چاہوں گا جو آج کل بہت زیادہ حج میں چلنا پڑتا ہے تو لوگ جوانی میں یہ حج کرنے تو جیادہ بہتر ہے کیونکہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ فرائز ہے حج بھی لیکن آخری ہے لیکن کیونکہ آج ٹیکنالوجی اتنا اپگریڈ ہو گیا ہے کہ ابھی میں ایک اگزامپو دے رہا ہوں کہ ایک جائپور کی لیڈی ہے جو فیس بک میں اسلام کو پروپرگیٹ کر لی ہے وہ ایک برہمن لڑکی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور مولانا پاکستان کے بڑے بڑے بزرگوں کا لاتی ہے اور اس کو ڈسکرائب کرتی ہے تو یہ ممکن کیسے ہوا ٹیکنالوجی کے وجہ سے یوٹیوب کے وجہ سے فیس بک کے وجہ سے تو ٹیکنالوجی آنے سے لائک بھی تھوڑا آسان تو ہوئی گئی ہے کہ آپ ایزیلی جا سکتے ہیں پہلے ایک زمانے میں ستر کے دور میں اگر آپ حج کرنے جاتے تھے زمانے میں لوگ سی آف کر لیتے تھے اور آج ہے کہ آپ گئے اور ہوای جہاز سے گیا اور ہوای جہاز سے واپس آگئے تو وہ کافی بدل گیا اور اس میں نو ڈاؤٹ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں میں ٹھیک خواہش بڑی حج کرنے لیکن وہ رسپیک اور احترام کم ہو گیا تو اس کو بھی مینٹین کرنا چاہیے جیسے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا اتمام بھی ہونا چاہیے اور آنے کے بار آپ اگر حج کہ لائے تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ حج ہیں کیونکہ صرف حج کر لینے سے آپ کے وہ روایت پورے نہیں ہوتے آپ کو پروف کرنا ہے صرف نماز ہی نہیں آپ کو سوسائٹی میں ریڈر کا رول کرنا اور اس رول سوسائے بڑا متنسیر ہوں کہ جلدی ریزلٹ آر دیکھیں کہ کم تا قسمت آج اللہ نے دکھا کہ وہ حج پہ جائے شکریہ بہت 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 نیکی سوال